بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بلکم بھیکینار چینل آجا ہم سے بہت ہی مزیدار ریسیپی شیئر کریں ہم بنا رہے ہیں ٹینڈے کی بھیجیاں بہت ہی مزیدار بنتی اس کے لئے ضروری انگریڈرز تو آپ کے سامنے پڑے ہیں یہ میرے پاس ٹینڈے ہیں پیاس ٹیماتر ادھرک لیسن ان کو میں نے چھیل لیا ہے اب میں ان کو کاٹ لوں گی باقی جیسے جیسے میں بناتی جاؤں گی مسائلیں ڈالوں گی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تو سب سے پہلے میں نے ان کو کاٹ لینا ہے اور ٹیماتر کا میں پیسٹ بناؤں گی اور ٹینڈے کو میں اچھا طریقے سے دھو کر چھیل کر کاٹ لیں گی ٹینڈے کو اچھا طریقے سے دھو کر کاٹ لیا ہے ادھرک لسن کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے پیاس کو بھی کاٹ لیا ہے ٹیماتر کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے جب ہی کوئی چیز بنانے لگے پہلے پرپریشن کر لیں پروپیشن کرنے سے ٹائم کی بہت زیادہ بچہ دو جاتی ہے اور کھانا جلدی بن جاتا ہے اب میں 15 نٹس کے اندر ان کو بنا لوں گے میں نے اس میں ڈالیا ہے تین چمل کوکنگ آئل اور ایک چمل زیرہ زیرہ کھانے کو بہت ہی مزیدار کر دیتا ہے اسپیشلی جب ہم بھجیہ وغیرہ بنا رہے ہیں آلو کی بھجیہ یا ٹین ڈے یا وغیرہ کسی بھی سبزی کے بھجیہ بنائے تو اس میں زیرہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے جیسے زیرہ ہلکا سا فرائے ہوگا میں اس میں ڈال دوں گی ادرك لیسن کا پیسٹ اس میں ایک چمل ترڈین لیسن کا پیسٹ چلا گیا اس میں اب اس کو میں اس پریائے کر لوں گے یہ جب میں اس پریقے سا فرائے کرتے ہیں بہت ہی زبلدست کشبوع آتی ہے اہم ادرك لیسن بھی ہلکا سا پریائے ہو چکا ہے اب میں اس پیاسång ڈالوں گی اور اس کو بھی فآائے کروں گی پیاس کو اس میں اچھے پریقے سا فرائے کرنے کے لئے پیاز صافت ہو جائے اور جلدی فرائے ہو جائے اور اچھے پریقے سے یہ گل جائے کیونکہ میں اس کو زیادہ فرائے نہیں کروں گی ہلکا سے اس کو سوٹے کروں گی پیاز ہماری ہلکی سے فرائے ہو چکی ہے اب میں اس میں 1 ٹیبر سون ایٹ چلی پورڈر ڈالے ہاں ہاں ٹیبر سون میں اس میں سالٹ ڈالوں گی اور اس کو تھوڑا سور فرائے کروں گی اب ہلکا سمسنے پانے ڈالوں گی بہت زیادہ پانے ڈالنا ہلکا سا پانے سالٹ ڈالتی جائیں گے تاکہ یہ مسالہ اچھے طریقے سے بن جائے جب پیاز ہماری اچھے طریقے سے فرائے ہو چکی ہے اور ہلکی سے گلنی بھی شروع ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گے ٹماٹر کا پیسٹ ٹماٹر کا پیسٹ ڈالتے ہی سات ممیں ٹینڈے ڈال دوں گی باریک باریک کٹے میں ٹینڈے ہیں ٹینڈے ڈالنے کے بعد میں آنچ کو کر دوں گے ہلکا اور اس کو لگا دیں پانسے چھ منٹ کے لئے کور فائف منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں اب اس میں پانی کافی زیادہ ہے اب ہم پھر دوبارہ اس کو ہلا کر دوبارہ تین سے چار منٹ کے لئے دوبارہ بند کر دیں گے اب پانچ منٹ کے بعد ہم نے دیکھا ہے اور ہماری بھجیاں بلکل تیار ہو چکی ہے ٹینڈے کی اب ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے اور اس میں ایک چیز اور اٹ کریں گے ہم نے اس کو ڈش آٹ کر لیا ہماری زبردست سے ٹینڈے کی بھجیاں تیار ہو چکی ہے ہم اس کو گرم گرم چھپاتے سے پیش کریں گے اور لاس میں ہم اس کو پر ڈالیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ اس کو لگا دیں گے دس منٹ کے لئے کور جب تک ہم اس کو سرف کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ریسیپی کیسے لگی کمنٹ سکرینل بتائیے گا ویڈیو کو لائکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرینب کیجئے گا اپنے بہت سر خیر رکھیں کے نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ